بس اتنی بات ہے کہ نجدیاں کولو جان چھڑان دے کوئی طریقہ ہے کہ نجدیاں کولو حکومت لے لے جائے اور انہاں ٹرامپنو اتنے اربان ڈالر دے توفیت جڑے دیتے ہیں نو اس واسطے دیتے ہیں سن کہ ساڑھے حالات کبزی تو بار ہو رہے ہیں تسی ساڑھے سر تے ہاتھ رکھنا ہے جدو کوئی مشکل آئے گی اسی رسول اللہ دی ہر چیز جناب اے انہاں تے حضور دے گمبت شریف دے بار ہوئی انہاں تے خطہ بہت گندے آزائی من اے دیتے تے پی ایج ڈی بھی ہو چکی نجدی مولویاں دی مدینہ جنوریسٹی کہ اے شرک دا ذریعہ ہے انہوں کسے طریقے منتقل کر دیتا جائے جنت البقی اے تے اس تے تاقیق کر چکے اے کہنا کوئی انہوں کسے روکڑا ہے اے تے اللہ دا اپنا جڑا فضل ہے کہ اے رکی ہوئے ورنہ کیڑا پاک دنیا رچ کیڑا مسلمان ملک کے جڑے نجاک کوئے گا گھنڈے ہو اس تو وٹی کوئی گھنڈا کر دی ہے کہ آزادہ نہ تا اور تو حضور نے سلام ہی نہیں پیش کرنے دے بندہ چار پانچ لکھ روپے لا کے جاندہ اگو آواز کیا دی آزائی شرک آزائی حرام اے نا دو ہاں چیزیں تو میں نے کوئی بندہ دسے کہ انہوں سے دین دی کیڑی رہنمائی کر دیں ایک بندہ پیسہ پیسہ جوڑ کے پتنی کیویں وہ زورد درد پہنچتا تو اگو آواز کی آنڈی آزائی شرک غار سور گیا آزائی شرک غار حرا گیا آزائی شرک مقام ابراہیم نوچ مر لگا آزائی شرک قابی نوچ مر لگا آزائی شرک رسول اللہ دے سامنے کیا قابہ ہنا آزائی شرک آزائی آرام جنت المولہ گیا آزائی آرام آزائی حرام جنت البقی کیا آزائی آرام اور میدانِ اوہ دچ گیا آزا حرام مسجد قبلہ تین گیا آزا حرام مسجدِ قبار گیا آزا حرام اور دس ہوئے پوری دنیا تو مسلمان آنے نجتہ کونانو چودہ سو سال بعد اور حمل آلدہ نہیں پیتا چلے دوسری نہ میں مولوی جمعہ ہو یہود و نصارتی ایجنٹی ہیں کرنے واسطے کہ مسلمان چار لاکھ پانی لاکھ روپے لاکھے جاندہ ہے اگو آواز کیا دی تو دا مشرکیں تینوتا جی دین دپتے ہی کوئی نہیں چلے تم حضور دے سامنے ہاتھ چکی پھر نہ یہ صورتِ حال آپ کو بھی ان چیزوں کا غرض نہیں ہے کسی کو بھی غرض نہیں ہے بس پیٹ چل جائے اُتھے جناب میں میں حضور آجتے گیا محرفاتِ میدانِ اگے چلا گیا میں مڑھ کے آیا تھا گوڑے گوڑے جتنے ڈبے پیسان روٹی آ رہے اتنی روٹی کھان دے نوں نہ دیا اوہ دن وہ دعوت کر دیں اوہ دعوت کر دیں پاکستانی روٹی ہیں اینجو ٹھو 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 کے پہن دیں اُتھے بھی میں حرفاتِ جو ویکھیا روٹی ہیں پیچھے یہ باج رہ سا ایک دن مدینے میں گیا سیدہ کیا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں حاجی ہوا تو کیا ہوا اُتھے بھی میں ویکھیا خود میں اپنی حاجتے جو میں گیا تو میں ویکھیا حضور دے بالکل گمبت شریف دے سامنے چھتریاں دے تھلے پاکستانی کھڑ پہنچ کے سامنے دے کاتنا پائیاں تو جناب وہ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں کوئی بے نظیر دے دلائل دے رہے سی تو کوئی گھنجے دے دلائل دے رہے سی مہاں جی آپ پس وچتے ہیں حضور دے سامنے بے کیوی اُتھے بھی جا کے جتھے جا کے ساری کہنات ختم ہو جاندی جتھے مولانا نیازی ترہ بان کے نا تو ان پتہ ہے حدیث پاک کے اندر یہی ہے مولانا نیازی ایسے جنہا کھونڈا تو چلے باب السلام تو داخل ہوئے اور حضور دے سامنے سلام پیش کرن چلے تو ایک بندہ آ گیا کہنے لگا مولانا حضور دے سامنے ایٹھا ترہ کٹ گے تو جناب ایٹھے کلف لائے حضور دے سامنے جانا ہے کہتے بڑے بڑے آکڑا ٹوٹی جانیاں تو ایٹھا ترہ کٹ گے حضور دے سامنے جانا ہے تو مولانا نے تاریخی جملہ فرمایا فرمایا پچھے حج جگہ تو نیازی ترہ سر جھکے گا جناب ترہ بھی جھک جائے گا